ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو انفو سٹریم ہوا یو کے یو ایس سکیٹنگ چیمپینشپ شروع ہونے سے ایک دن پہلے جب اس وقت کی یو ایس چیمپین نینسی کیریگان میشیگن میں پریکٹس ختم کر کے واپس جا رہی تھی تو اس پر کسی شخص نے حملہ کر دیا اور وہ شدید زخمی ہو گئی اور اسی وجہ سے اگلے دن شروع ہونے والے چیمپینشپ سے باہر ہو گئی اور یو ایس چیمپینشپ نینسی کی نمبر ون حریف تانیا ہارڈنگ نے جیت لی اسی بنا پر اس سال ہونے والے ونٹر اولمپکس کے لیے تانیا ہارڈنگ نے کوالیفائی بھی کر لیا جلد ہی پولیس نے تفتیش شروع کی اور پھر یہ حیران کن انکشاف ہوا کہ تانیا ہارڈنگ کے سابقا شوہر جیف گیلولی اور ان کے باڈی گارڈ شان ایک ہارٹ نے یہ حملہ کروایا تھا تاکہ نینسی کی ٹانگ کو زخمی کر کے اسے مقابلے سے باہر کر دیا جائے اور یوں تانیا ہارڈنگ یو ایس چیمپینشپ میں فتح یاب ہوئی اس نے تسلیم کیا کہ اسے اپنے سابقا شوہر کے اس جرم میں شریک ہونے کا علم تھا اس واقعہ کے بعد تانیا سے انیس سو چورانوے کی یو ایس چیمپینشپ کا احزاز واپس لے لیا گیا فرنڈز کہا جاتا ہے نہ کہ اللہ کی لاتھی بے آواز ہوتی ہے یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ ونٹر اولمپکس میں آخر کار نینسی کے ساتھ انصاف ہو گیا کیونکہ سکیٹنگ کے چیمپینشپ کے دوران تانیا ہارڈنگ کے سکیٹس خراب ہونے کی وجہ سے وہ ایٹھ پوزیشن پر آئی جبکہ نینسی نے دوسری پوزیشن حاصل کر کے سلور میڈل حاصل کیا حقیقت ہے کہ جیت ہمیشہ سچ کی ہوتی ہے نمبر نو فیک بلڈ اس سکینڈل کو رگبی کی تاریخ کا سب سے بڑا سکینڈل قرار دیا جاتا ہے دو ہزار نو میں ہائنیکن کپ کے دوران انگلیش ٹیم ہارلیکنز اور آئرش ٹیم نے میسٹری کے درمیان مقابلہ جاری تھا کہ اس دوران ایک اہم مرلے پر انگلیش ٹیم ہارلیکنز کے کھلاری ٹام ویلیمز جن کے مو سے خون نکل رہا تھا اور وہ زخمی ہو گئے تھے ان کو سبٹیٹیوٹ کرنا پڑا اس وقت تک ہارلیکنز کلپ تمام سبٹیٹیوشنز پہلے سے ہی کر چکا تھا اور اب صرف اس صورت میں کھلاری تبدیل ہو سکتے تھے جب کوئی کھلاری زخمی ہو جائے لہٰذا اس کھلاری کے مو سے خون نکلنے کی وجہ سے ان کو ایک تبدیلی کرنے کا موقع دے دیا گیا لیکن اس موقع پر ٹام ویلیمز کی ایک عجیب حرکت کیمرے پر ریکارڈ ہو گئی خون نکلتے دوران اس نے اپنے کھلاریوں کو آنکھ ماری اور یہ منظر ٹی وی پر صاف ریکارڈ ہو گیا اور کومنٹیٹرز نے دیکھ لیا اس کے بعد اس سارے معاملے کی تفتیش ہوئی اور پتہ چلا کہ ٹیم کے فیزیو تھرپیسٹ نے ٹام ویلیمز کے موں میں بلڈ کیپسول دیا تھا تاکہ وہ یہ illegal tactics آزما سکے اس معاملے میں ٹیم کے چیف ایگزیکٹیو دین ریچرڈ بھی شامل تھے اس طرح سے اس کلپ پر بہت بڑا جرمانہ آئیت کیا گیا اور چیف ایگزیکٹیو فیزیو تھرپیسٹ اور ٹام ویلیمز پر بین جاری کیا گیا بی بی سی نے اس سکینڈل کو رگبی کی تاریخ کا سب سے بڑا اور بھیانک سکینڈل قرار دیا ہے اور کہا کہ یہ سپورٹسمن سپیلٹ کے منافع عمل تھا نمبر آٹھ ماروین ہیڈز دو ہزار پندرہ میں جرمنی کی بونڈس لیگہ کے ایک میچ کے دوران جب بخالف ٹیم کولون کو ایک پینلٹی کیک ملی تو دوسری ٹیم آکس برنز کے گول کیپر ماروین ہیڈز نے پچھ کو پینلٹی سپارٹ کے قریب آ کر اپنے بوٹوں سے خراب کر دیا اور اسے ایسا کرتا کسی نے اس وقت نہ دیکھا پیچھ خراب ہونے کی وجہ سے مخالف کھلاری انتونیو مارس ٹینیچے جا گیرا اور اس کی پینلٹی بھی میس ہو گئی گول کیپر ماروین ہیڈز نے بات میں اپنے اس فیل پر وافی مانگی اور مخالف ٹیم نے گراؤنڈ خراب کرنے پر اس کے خلاف بھاری جرمانہ بھی آئیت کیا نمبر ساتھ روزی روئیز 1980 کی بوسٹن میراثن روزی روئیز نامی ایک بلکل گمنام اور انجان لڑکی نے جیت لی اور وہ بھی دو گھنٹے اور 31 منٹ کے بہترین وقت کے ساتھ شروع شروع میں اس نوجوان ایتلیٹ کے ہر طرف چرچے ہونا شروع ہو گئے مگر جلد ہی کچھ لوگوں نے اس کے اوپر شکوک کرنا شروع کر دیئے کیونکہ اکثر لوگوں کا کہنا تھا کہ زیادہ تر ریز کے دوران لوئیس روئیز کو نہیں دیکھا گیا اور اتنی طویل ریز کے بعد وہ بلکل ترو تازہ نظر آ رہی تھی اس دوران کچھ گواہوں نے گواہی دی کہ روزی روئیز میراثن ریز سے صرف ایک کلومیٹر قبل ہی ریز میں شامل ہوئی تھی اور اس کو ریز کے دوران سبوے یعنی ٹرین پر سفر کرتے ہوئے دیکھا گیا تھا لہٰذا اس دھوکہ بعض عورت سے میراثن ریز کا اعزاز واپس لے لیا گیا میراثن ریز کے آخری ایک کلومیٹر میں شامل ہونے والے اس عجیب و غریب واقعے کو سپورٹس کی دنیا میں بڑے فراد کے طور پر یاد کیا جاتا ہے نمبر چھے ڈورا رائجن ڈورا رائجن نامی فیمل ایتلیٹ نے انیس سو چھتیس کی برلن گیمز میں فیمل ہائی جمپ میں حصہ لیا اور فورت پوزیشن حاصل کی اور اس کے بعد یورپین ایتلیٹک چیمپینشپ میں گول میڈل بھی جیت لیا لیکن ایتلیٹک کی ورڈ میں بھونچال آ گیا جب پتا چلا کہ ڈورا رائجن ایک عورت نہیں بلکہ ایک مرد تھا اسے گرفتار کر لیا گیا اور اس سے تمام تر اعزازات واپس لے لیے گئے اور ہمیشہ کے لیے بین کر دیا گیا ڈورا رائجن کا کہنا تھا کہ دراصل وہ ایک ٹرانس جنڈر ہے لیکن وہ اپنے اس دعوے کو ثابت نہ کر سکا ڈورا رائجن کا یوں مرد ہونے کے باوجود عورت کی حیثیت سے علمپک کھیل جانا علمپک کے تاریخ کے بہت بڑے فراد میں ہمیشہ شمار ہوتا رہے گا فرینز مارچ 2018 میں آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان کیپ ٹاؤن میں کھیلے گئے تیسرے ٹیسٹ میچ کے دوران آسٹریلین کھلاری بین کرافٹ کیمرے کی آنکھ پر بال کو کسی خاص شیح سے رگڑتے ہوئے پائے گئے کریکٹ کے شائقین جانتے ہیں کہ بال کی کنڈیشن کو تبدیل کرنا کریکٹ میں ایلیگل قرار دیا جا چکا ہے جب یہ بات سامنے آئی کہ بین کرافٹ کو آسٹریلی کپتان سٹیو سمیت اور نائب کپتان ڈیویڈ وارنر نے سینڈ پیپر کے ساتھ بال کو رگڑنے اور ٹیمپرنگ کرنے کے ہدایات جاری کی تھی تاکہ بال کو ریورس ونگ کیا جا سکے آسٹریلی کپتان سٹیو سمیت نے بھی اپنا جرم تسلیم کیا سٹیو سمیت اور ڈیویڈ وارنر پر ایک سال جبکہ بین کرافٹ پر نو ماہ کی پابندی لگی حالانکہ آسٹریلی کوچ ڈیرن لہمن اس واقعہ میں براہ راست ملویس نہ تھے لیکن پھر بھی انہوں نے اپنی کوچنگ سے استیفہ دے دیا کسی ٹیم کے اتنے زیادہ کھلاڑیوں کا بال ٹیمپرنگ میں ملویس ہونے کی بنا پر اس واقعہ کو کرکٹ کی تاریخ کے بڑے سکینڈل میں شمار کیا جاتا ہے نمبر چار لویس ریسٹو اس بے ایمان باکسر کی کہانی فراد سے زیادہ دوسرے باکسر کو قتل کرنے کی کوشش بھی قرار دی جا سکتی ہے انیس سو تریانسی میں لویس ریسٹو نے اس وقت تک ناقابل شکست رہنے والے کھلاڑی بلی کالنس کو دس راؤنڈ کے میچ میں غیر متوقع طور پر شکست دے دی میچ کے اختتام پر بلی کالنس کے والد اور اس کے ٹرینر نے جب لویس ریسٹو سے ہاتھ ملایا تو انہوں نے بھاپ لیا کہ ان کے ساتھ کوئی فراد کیا گیا ہے اور باکسنگ گلاوز میں کوئی تبدیلی کی گئی ہے کیونکہ وہ ضرورت سے زیادہ پتلے محسوس ہو رہے تھے بعد میں تفتیش پر پتا چلا کہ باکسنگ گلاوز میں سے پیڈنگ یعنی کپاس کو نکال کر اس کی جگہ چاک بھر دیا گیا تھا ہاتھوں پر ٹیپ کی جگہ پلاسٹر کو استعمال کیا گیا تھا اور پینے کے پانی میں ایسی اللیگل دوائی استعمال کی گئی تھی جس نے اس کے پیپڑوں کو طاقت بخشی تھی باکسنگ گلاوز میں اس تبدیلی کی وجہ سے وہ باکسنگ گلاوز ایک پتھر کی طرح سے بلی کالنز کو لگتا رہا اور وہ اتنا شدید زخمی ہو گیا کہ اس کی آنکھ آخر کار ضائع ہو گئی اور اس کا کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم ہو کر رہ گیا لویس ریسٹو پر ایک سال کی پابندی آئیت کی گئی اور ان جرائم کی وجہ سے اس کا کریمنل ٹرائل ہوا اور اسے ڈھائی سال کی سزا سنائی گئی فرینز نہایت بدکسمتی کی بات یہ ہے کہ بلی کالنز اس واقعے کے چند مہینوں بعد ہی ایک گار حادثے میں ہلاک ہو گئے نمبر تین فیمکے وان ڈین انیس سالہ سائیکلسٹ فیمکے وان ڈین رائشے نے ایک ایسی چٹنگ کی جسے ہسٹری میں پہلی دفعہ مکینیکل ڈاپنگ کا نام دیا گیا وائر سائیکلنگ چیمپینشپ کے دوران اس کی سائیکل میں سے ایک الیکٹریکل موٹر برامت ہوئی یعنی اس نے اپنی سائیکل کو الیکٹریک سائیکل میں تبدیل کر دیا تھا جس کی وجہ سے اس کی رفتار میں کئی گناہ اضافہ ہو گیا تھا 2015 کی چیمپینشپ کے دوران اس کی سائیکل میں سے کچھ کیبلز نظر آنا شروع ہو گئی جس کی بنا پر اس کی سائیکل کا انسپیکشن کیا گیا اور آخر کار اس میں سے ایک الیکٹریک موٹر برامت ہوئی اس خاتون سائیکلس نے اپنے جرم سے انکار کیا اور کہا کہ وہ ایک دوست کا سائیکل اٹھا کر لائی ہے اور جس کی وجہ سے اسے اس موٹر کا علم نہیں تھا لیکن ورلڈ سائیکلنگ اسوسییشن نے اس کی اس بات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس پر پابندی لگائی گئی اور یوں اس کے کیریئر کا خاتمہ ہو گیا نمبر دو ڈیگو میرادونا ہینڈ آف گارڈ فرنڈز یہ مشہور زمانہ واقعہ 1986 میں میکسیکو میں ہونے والے ورڈ کپ کے کوارٹر فائنل میچ کے دوران پیش آیا جب ارجنٹینہ اور انگلینڈ کے میچ کے دوران ٹیگو میرادونا نے گول کیا بعد میں ریپلے سے ظاہر ہوا کہ یہ گول اس نے اپنے ہاتھ سے کیا تھا اور گول کی بجائے میرادونا کو یلو کارڈ دکھانا چاہیے تھا لیکن کیوں کہ اس زمانے میں وی اے آر ٹیکنالوجی نہیں تھی اور ریفری موقع پر اس بات کا نوٹس نہ لے سکا لہذا یہ گول الاؤ کیا گیا اور ارجنٹینہ نے یہ میچ دو کے مقابلے میں ایک گول سے جیت لیا میچ کی آخر میں میرادونا نے مشہور زمانہ فکرہ کہا تھا کہ یہ گول کچھ اس نے اپنے سر کی مدد سے اور کچھ خدا کے ہاتھ کی مدد سے کیا تھا اسی لئے اس مشہور زمانہ گول کو ہینڈ آف گارڈ گول کہا جاتا ہے رومانو فینیٹی ایک اٹیلین موٹر سائکلسٹ ہیں جو ایک سو پچیس سی سی کیٹیگری میں دو ہزار گیارہ میں یورپین گرام پری کے چیمپین بھی رہ چکے ہیں ایک ریس کو دوران فینیٹی نے مخالف موٹر سائکلسٹ نیکولس آہو کے ساتھ عجیب و غریب حرکات کر دی پہلے تو یہ اسے مختلف اشارے کرتا رہا اور آخر کار اسے اس نے ایک لات رسید کر دی موٹر سائکلنگ کی تاریخ میں یہ ایک انوکھا واقعہ تھا موٹر سائکلسٹ ایسیشن نے اس پر تین پوائنٹس کی پینلٹی لگا دی اور اسے ریس بالکل آخر سے سٹارٹ کرنا پڑی ایک اور موقع پر فینیٹی نے ایک اور نہایت سیریس ٹیٹنگ کرتے ہوئے موٹر سائکلسٹ کو اپنے ہاتھ سے دھکا دینے کی کوشش کی جی قسمتی سے وہ موٹر سائکلسٹ نیچے تو نہیں گرا لیکن اس جرم کی سزا کے طور پر اپنی ہی ٹیم نے فینیٹی کے اوٹ ٹیم سے نکال باہر کیا لگتا یہی ہے کہ فینیٹی شاید کوئی ریسلر بننا چاہتے تھے اور غلطی سے موٹر سائکلنگ کی دنیا میں آگئے فرینز امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا تھانکس فار واشنگ انفو سٹریم